انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ انسٹیٹوٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھو ہوں گے دوستو ہر وقتی کے جنڈی میں کٹن سمیں آتا ہے اور کٹن سمیں آپ کو ایک توفان جیسا لگتا ہے جو آپ کو چاہت آپ سے گھیل لیتا ہے جس میں نکلنے کا رستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے پر سستو یہ ہے کہ آپ اس توفان بڑی رستے سے بھی نکل سکتے پر دوستو اس کٹن سمیں سے نکلنے کے لئے آپ کو دہر اور ساہت سے کام لینا پڑے گا تو یہی چیز میں آپ کو اس سٹوڑی سے سمجھانا چاہتا ہوں تو اب یہ سٹوڑی کو تھوڑا دھان سے سنیے گا دوستو یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جو اپنے پریوار کے ساتھ کار سے گھومنے نکلاتا اور آگے وہ ایک توفان میں فض جاتا ہے اس کے بگل والی سیڈ میں اس کے پتا جی بیٹھتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کا پریوار بیٹھتا ہے تو وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ توفان کے قرد وہ گاری چلانی پا رہا ہے اور اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم گاری روک کر کچھ دیر کھڑے ہو کر انتجار کریں کہ توفان چلا جائے تو اس کے پتا جی کہتے ہیں نہیں تم گاری چلاتے رہو تو تھوڑی دور آگے اس لڑکے کو بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو گاری سے اتر کر اس توفان کے رکنے کا ویٹ کرتے ہیں اور وہیں دیکھے پھر سے وہ اپنے پتا سے بولتا ہے کہ پتا جی ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح رک کر توفان رکنے کا ویٹ کرنا چاہئے تو اس کے پتا جی بولتے ہیں کہ نہیں تم چلتے رہو اور ہم رکیں گے نہیں اور جیسے تیسے کر کے وہ اپنی گاری کو چلاتا رہتا ہے تو اس کو کس دیر بعد اس کو صاف صاف دیکھائی دینے لگتا ہو وہ توفان سے باہر نکل آتا ہے تب وہ اپنے پتا جی سے بولتا ہے کہ اب ہم توفان سے باہر نکل آئے ہیں تو اس کے پتا جی سے بولتا ہے کہ اب تم گاری روک کر پیچھے موڑ کر دیکھ سکتے ہو تو وہ بولتا ہے کہ اب تم توفان سے نکل آئے ہیں تو اب ہمیں پیچھے موڑنے کی کیا جب ہوتا ہے تو اس کے پتا بولتے ہیں کہ پیچھے موڑ کر دیکھو تمہیں تمہارا آنسر مل جائے گا تو وہ گاری روکتا ہے اور پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ لوگ جو اس سمیں گاری رکھ کر توفان کے جانے کا ویٹ کر رہے تھے وہ اب بھی توفان میں فسائی ہوتے ہیں دوستو دوستو یہ موٹیویشنلی سوری سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جندگی میں کٹن سمیں سب کے پاس آتا ہے پر اگر کٹن سمیں میں آپ نے سہاس و دہر سے کام لیا تو آپ کٹن سے کٹن سمیں بھی آپ پار کر لیں گے پر اگر آپ نے سہاس و دہر سے کام نہیں لیں گے تو آپ باقی لوگوں کی طرح جندگی میں کٹن سمیں میں ہی اپنی جندگی نکال دیں گے اور آپ جندگی میں کافی سفل نہیں ہو پائیں گے پر دیوتر نگروال ایسے تیلی کو ہمیں سا یہی چاہے گا کہ آپ جندگی کی ہر پریچہ میں سفل ہو اور جندگی میں کامیاب بنے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی طرح جوڑے رہے ہیں ہر دن نیا موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے دنگیو برئی مچ دوستو نمسکار دوستو میرا نام دیورت نگروال ہے آئی ہوپ آپ مجھے جانتے ہوگی اور نہیں جانتے ہیں تو آپ میرا نام گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ لکھے دیورت نگروال اسپیلنگ آپ کو یہاں پر سو ہو رہی ہوگی آپ لکھے گوگل میں دیورت نگروال آپ لکھے پلے سٹور میں آپ پلے سٹور میں مجھے سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو آپ مجھے کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو میرے نام کے جڑے ہوئے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جیسے کی میری آپ کو یوٹیوب چینل مل جائے گا جو کی ایک پہلا ہے اسے ٹیلی کوم دوسرا آپ کو مل جائے گا سمارٹ ڈیبلوپر جس میں میں موٹیویشنل ویڈو ڈالتا ہوں اسے ٹیلی کوم میں میں ڈالتا ہوں موبائل ریپیرنگ کے ہمارے انسٹیٹوٹ کے ویڈیو تیچرا اگر آپ مجھے پلے سٹور میں سرچ کریں گے تو آپ کو انڈرویڈ ایپس مل جائیں گے اور اگر آپ گوگل میں مجھے سرچ کریں گے تو آپ کو میری ویب سائیڈ مل جائے گی میرے کافی بلوکس مل جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گے موبائل ریپیرنگ انڈسٹری سے جورو ہے بہت ساری جان کریا تو دوستو اگر آپ کو مجھے قریب سے جاننا ہے تو میرا نام سچ کیجئے Thank you very much